اسلام علیکم welcome back to another video i hope آپ سبھی خیاریت سے ہوں گے آج کے ولاغ میں ہم لوگ دیکھیں گے stitching ideas ماریا بی کے hit course جو ہیں وہ stitch ہو کے آ چکے ہیں جو کہ یقیناً آپ سب کو بہت زیادہ پسند آنے والے ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جو ویڈیو کو ابھی سے like کر دینا ہے اس کو share بھی کر دینا ہے اور اگر آپ نے بھی اپنے کپڑے stitch کروانے ہیں تو most welcome آپ نے جلدی جلدی سے whatsapp contact کرنا ہے پیمنٹ advance میں ہوگی اور جو بھی suit آپ نے خریدنا ہے شاپنگ کروائیں پہلے شاپنگ کے بعد آپ کے کپڑوں کی stitching ہو جائے گی چلیں یہ سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتی ہوں جی ماریا بی کا hit course سارے hit course ہیں بھئی اور سارے suits بڑے پیارے ہوتے ہیں بس یہ ہوتا ہے کہ stitching کیسے ہوئی ان articles یہ دیکھیں suits اچھا suit ہو اور اس کو اچھے سے stitch نہ کیا گیا ہو تو بھئی اچھا نہیں لگتا نا کہ پیارا سا suit ہو اور تو نیٹ سٹیچ ہونا چاہیے سوٹ کوئی بھی ہو سٹیچنگ نہیں چاہیے یہ سوٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ماریا بی کا ہے جی امرائیہ لان کلیکشن میں سے آپ نے اگر یہ کپڑے خریدنا ہے تو یہ افیلی بل ہیں اچھا یہ سب سے پہلے میں نے اس کا ڈراؤزر آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں یہ دیکھیں آپ کو جو ڈراؤزر سٹیچ کروا کے دیے جاتے ہیں جیسے ماریا بی کی کٹنگ ہوتی ہے یا کھاڑی کی کٹنگ ہوتی ہے بلکل ویسے ڈراؤزر سٹیچ کروا کے دیے جاتے ہیں اکثر کلائنٹس آتے ہیں تو جس طرح وہ سیمپل سی مطلب یہ ویشیپ میں رہاں کیسی شیپ ہوتی ہے میرے جو ڈراؤزر ہیں ان کو دیکھیں کہ میرے ڈراؤزر کی جو شیپ ہے نا بلکل ریڈی ٹوئیئر والی ہوتی ہے تو میں اسی ڈراؤزر سے سٹیچ کروا کے دیتا ہوں اور یہ بلکل ایسے پینٹس کی فارم میں ہوتی ہے یہ دیکھیں ایسے جب آپ اس کو پہنیں گے تو یہ اس طرح سے اس کی لکھ آئے گی ٹھیک ہے تو آپ نے اپنے ٹراؤزر کا جو ہوتا ہے بلکل اس طرح سے ویڈیو بنا کے مجھے بھیج دیں یہاں سے ضرور بتانے تھائی آپ کا کتنا ہے کیونکہ یہاں سے پھر اگر آپ کو فاس گیا تو خراب ہو گیا ٹھیک ہے یہاں سے پندرہ انچ ہوتا ہے ٹھیک ہے لارج کا اور ایکسٹر لارج کا سیونٹین ہوتا ہے یہاں سے میڈیم کا فورٹین تک ہوتا ہے ایون کے تھرٹین بھی سام ٹائم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے یہاں سے کتنا کھلا رکھنے کیونکہ یہاں سے کھلا جتنا مرضی رکھوا لیں بہت سے لوگ ریڈی میٹ کپڑے اس لیے پہنتے کو کہتے ہیں یہاں سے ٹراؤزر میں فس جاتا ہے ہم بیٹھ نہیں سکتے ہم صرف کھڑی رہیں ٹھیک ہے تو یہ پرابلم ہے میں اس کا سلوشن بتاتی ہوں اگر آپ نے بڑی سلیم سلیک لک کریٹ کرنی ہے پانچہ آپ اس کا تانگ رکھوا لیں جتنا مرضی چھے انچ سے لے کر آپ جتنا مرضی ساتھ آٹھ رکھوا کے مطلب نیرو رکھوائیں تاکہ وہ سمارٹ لک آئے نیرو آپ جب رکھوائیں گے تو ٹانگ کے ساتھ ساتھ وہ فکس ہو جائے گا اور جہاں سے آپ کو پرابلم کر رہا ہے پرابلم یہ یہیں سے کرے گا کہ اس کی لاسٹک کھلی لگوا لیں آپ بلکل بھی تانگ نہیں ہوں گے ابھی دیکھیں ریڈی میڈ اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ ہے اس کو دیکھیں ٹھیک ہے یہ بلکل آپ کسی بھی برینڈ کا سوٹ لے لیں ان کی کٹنگ سٹیچنگ بلکل ایسی ہی ہوتی ہے یہاں سے آپ نے یہ آسن جو ہوتا ہے یہ بتانے فرنٹ بیک کا فرنٹ کا دو انچ چھوٹا ہوتا ہے بیک کا دو انچ بڑا ہوتا ہے الاسٹک بتانے یہاں سے بتانے تو بلکل پرفیکٹ سٹیچ ہوگا جیسے آپ چاہیں گے لوگ اکثر کیا کرتے ہیں صرف لمبائی بتا دیتے ہیں لمبائی ہو گئی جی اور ہو گیا ساتھ میں پائنچہ بس بات ختم بھی یہ کون سا سائز ہوتا ہے جو آپ دے رہے ہیں باقی یہ جو ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں یہ آپ یہاں پر بھی بہت سی مسٹیک کر دیتے ہیں آپ نے یہ مجھے اسی طرح سے ویڈیو بنا کے بھیجنی ہے یا اس کی تصویر بھیجنی ہے کہ بھئی یہ دیکھیں یہ ہماری الاسٹک ہے اور ساتھ میں بیلٹ ٹوٹل بیلٹ لگوانی ہے یا الاسٹک تو آپ نے صرف مجھے یہ بتانے کہ 17 تصویر بھیجیں گے تو مجھے آئیڈیا ہو جائے کچھ لوگ صرف الاسٹک راؤنڈ لگواتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بیک پہ الاسٹک چاہیے فرنٹ پہ ہمیں بیلٹ چاہیے تو اس کی مجھے تصویر بھیجیں ایسے ٹھیک ہے آئی ویل انڈرسٹینڈ مائی سیلف اور یہاں سے دیکھیں یہ میں اس لئے بتا رہی ہوں کہ ماشاءاللہ بہت سی سٹیچنگ کے آرڈرز آتے ہیں اور ان کے بھی آرڈرز آتے ہیں جن کو پتے نہیں کہ اپنا سائز کیسے لینے ٹھیک ہے ریڈی میٹ پہنکتے ہیں لیکن ان کا دل کرتا ہے کہ ہم ریڈی میٹ کو چھوڑ کے عائشہ گل سے سٹیچنگ کروائیں اچھا بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ میں خود سٹیچنگ کرتی ہوں مجھے سٹیچنگ آتی ہے بہت اچھی آتی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ٹائم ہی نہیں ہے انشاءاللہ میں اپنا سوڑ خود سٹیچ کروں گی اور آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی پھر مجھے بتائیے گا کہ میں نے اپنا سوڑ کیسا سٹیچ کیا ہے یہ ریکھیں یہاں سے بھی آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے یہ نظر آ رہے ہیں یہاں سے یہ مجھے بتانا ہے ٹوٹل بتانا ہے بس ایسے آپ نے یہاں پہ رکھ کے تصویر مجھے بھیج دینی ہے ٹیلر کو خود ہی پتا ہوگا کہ جی فرنٹ کتنا ہے اور بیک کتنا ہے آپ نے کوئی ٹینجنے لینے بس یہ مجھے بتا دینا کہ یہاں سے کتنا ٹھیک ہوگے اس کے بعد لمبائی آپ نے کیسے لینی ہے جی اسی طرح اس کو رکھنا ہے آپ نے اپنے ٹراؤز اس کو اسی طرح جیسے میں نے رکھا ہوا ہے یہاں سے اس کو پکڑنا ہے بلکل سٹریٹ اینڈ تک آپ نے جانا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ نے بتانا ہے کہ کتنی اس کی لمبائی بغیر ہے بلکل سٹریٹ رکھ کے اور اس کے بعد آپ نے اس کا جو پائنچہ ہے پائنچے کبھی آپ نے اسی طرح سے سائز لے لینا ہے کہ کتنے ساتھ آٹھ چھے جتنا بھی آپ اہمتے ہیں اچھا یہ آسن جو ہوتا ہے نا ٹراؤز اس کا it's also very important normally تو جتنا آسن ہوتا ہے اتنی elastic لگائی جاتی ہے جو ایک rule ہے باقی آپ نے دیکھ لینا فرنٹ 14 ہے تو ڈیفنٹی بیک اس کا 16 ڈیفنٹین ہی ہوگا صحیح ہو گیا اتنی ڈیٹیل کافی ہے ٹھیک ہے مجھے بھی سلائی آتی ہے ٹھیک ہے تو میں اپنے ویورز کو بتا رہی ہم اور اس کے علاوہ کچھ لوگ یہاں سے پورے بھیجتے ہیں ڈبل کر کے مجھے سائز نہیں بھیجنا مجھے آپ نے تصویر بھیجنی اس طرح رکھ کے ٹھیک ہے کچھ لوگ ایسے بھیجتے ہیں total چلیں یہ بہت ہوگی اس چیز پہ بات چیز ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی کمیز کمیز کا سائز تو سب کو لینا آتا ہے یہ دیکھیں ماریا بی کا یہ مرادری ڈیون کا سوٹ ہے اتنا تو یہ پیارا جوڑا ہے نا بن کے تو اتنا اٹھ رہا ہے نا ماشاءاللہ اتنا اس کے اوپر کام ہے اور اتنی پیاری اس کے اوپر یہ مرادری ہے کہ اس کے اوپر کچھ بھی کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں اس کے ساتھ یہ گلے میں میں نے باریک سی لیسز ایڈ کروائی ہے جو کہ بہت اس کی مطلق کو انہینس کریں اس کی خوبصورتی کو بلکل ایجسٹ ہو گئی ہے باقی یہ سب کچھ اس کے ساتھ ملا تھا ٹھیک ہے اس کو میں نے انر لگوا ہے یہ سارے پیٹریز اس کے ساتھ ہی ملے تھے ٹھیک ہے انر لگا ہے پورے بازوں کی نیچے اور یہ سارے پیٹریز اس کے اوپر لگوائے ہیں اس طرح سے یہ والے بھی لگوائے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے یہ دیکھیں باقی یہ لون کا سوٹ ہے پینلز کے اندر اس کو سٹچ کیا گیا یہ پینلز تھے تھری پینلز یہ گلہ اس کے ساتھ ملا تھا یہ گلہ اس کے ساتھ ملا تھا یہ گلہ اس کے ساتھ ملا تھا یہ پورا گلہ اس کے اوپر فکس کروایا ہے چکن کاری اس کے اوپر بنی ہوئی ہے انتہائی حسین یہ لون کا سوٹ ہے لانگ لیندھ کے ساتھ فول فورمل یہ ڈریسز ہیں 50 اور 50 پلس کی لیندھ میں یہ والے آرٹیکلز ہیں کیونکہ اس طرح کے جو کپڑے آپ خریدتے ہیں نا ان کی لمبائیاں آپ نے فول لمبی ہی رکھوانی ہے اگر آپ لانگ لیندھ پہنتے ہیں کیونکہ اکثر لوگ پہنتے ہی شورٹ ہیں تو بھئی وہ کہتے ہیں ہم کیوں پہنے لانگ ہم تو شورٹ پہنتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے باکہ جو 40 پہنتے ہیں نا یہ 44 پہنتے ہیں وہ ان ڈریسز کی لمبائیاں 50 تک بھی لے جا سکتے ہیں یہ دیکھیں سارا اس کے اندر لیزر کٹ ہے لیزر ورک ہوا ہے پورا باک یہ اس کی فنشنگ ہے سلک پیچ اس کو لگوا دیا سلپ اس کو لگوا دیا فائن ہو گیا یہ بہت ہی پیار اچھا لمبائیاں پوری کرنے کے لیے بہت سے پاپڑ بیلنے پڑھتے ہیں ٹیلر کو یہ دیکھیں اس میں نا اس کی آپ کو پتہ ہے لیندھ زیادہ ہو تو پھر کچھ نہ کچھ تو آرٹ دکھانا ہی ہوتا ہے نا یہاں پہ دیکھیں نیٹنس دیکھنی ہے آپ نے بھئی اگر آپ نے میری سلائی دیکھنی ہے نا سائز تو جو دینا ہے وہ آپ نے اپنا ہی دینا ہے اس میں جو مسئلہ ہوگا وہ آپ کا ہی ہوگا ٹھیک ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ سلائی کیسی ہے وہ نیٹ ہے اگر سلائی نیٹ نہیں ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں بھی سلائی اچھی نہیں ہے ٹھیک ہے باقی ماشرال الحمدللہ میرے سارے کلائنٹس جو ہیں وہ سیٹس فائیڈ ہوتے ہیں ان کو کپڑے بہت ہی پسند آتے تو اس لئے تو ماشرالہ ڈیلی بیسز پر آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوتی ہوں نا اچھا جی اس کا دوپٹہ بہت پیار ہے یہ چیک کریں جس کا دوپٹہ دامین اچھا جس کا دوپٹہ بھی لگشری ہے اس پہ آپ نے لیسز چیک کر لینے ہیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں کتنی آسم لگ رہی ہیں یہ رکھیں ٹھیک ہے بلکل خوبصورت جیسی مورل پکچر میں تھی نا بڑی بڑی لیسز ویسی ہی اس کے دوپٹہ پر لیسز لگوا ہے یہ نیٹ کا دوپٹہ ہے اس کے پر یہ پیسٹ پرنٹ ہویا یہ والا پاف پیسٹ لگایا پورے دوپٹہ کے اوپر اور یہ دیکھیں اس کا یہ والے جو پلو ہیں دوپٹہ کے انہوں نے تو اس سوٹ کی خوبصورتی کو چار چاند ہی لگا دی ہیں یہ جو پلو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں کہ اچھا لگ رہا ہے جیسے ہی برویڈری کے کلرز ہیں ویسے ہی یہ پلو دیئے ہیں اور یہ برویڈری نہیں ہے یہ پرنٹڈ فیبرک ہے یہ ماریا بھی نے ساتھ ہی دیا تھا اس طرح سے اس کے پلو پر تو یہ دوپٹہ بن کے بہت ہی اچھا سا تیار ہو گیا باقی اس کو سیلک پیچھ لگوایا ہے سیم گری کلر کا لگوایا ہے آپ نے ویڈیو کے نیچے پیارا سا کومنٹ کرنا ہے کہ آپ کو کیسی لگی ہے سٹچنگ کہیں پہ آپ کو کچھ لگتا ہے کہ سٹچنگ کیسی ہے یہ کیسی ہے سب کچھ بتانا ہے چلے جی ابھی ہم نے یہ پورا سوٹ دیکھ لیا یہ کن ہے جن کا یہ سوٹ ہے ان کا بھی بہت اچھا لگ رہا ہوگا اور باقی جو کلائنٹس مزید شوپنگ یا سٹچنگ کروانے میں انٹرسٹڈ ہیں تو ان کے لئے کافی ہلپ ہو چکی ہوگیا میں نیکس سوٹ دکھاتی ہوں جی تو ویورز نیکس سوٹ بھی آپ کے سامنے ہے جو کہ بہت ہی پیارا ہٹ کورڈ ہے ماریا بی کا گرین کلر امرال گرین کلر اتنا یہ خوبصورت کلر ہے اور یہ دیکھیں مکمل 3 پیس ہے لان ایم برادری والی لان ایم ماریا بی کی سمر کی جو کلیکشن آئی تھی اید پر یہ وہ والی اٹی کلائیں اس کا بھی ٹراؤز میں آپ کو شو کروانے دی ہوں یہ دیکھیں جو اس کا ٹراؤز ہے اس طرح سے بنوائے گیا فارمل آرٹیکل ہے تو فارمل کے ساتھ اگر تھوڑی بہت ڈیزائنن ہو جائے ٹراؤز پر تو بری نہیں لگتی کیونکہ سوٹ جو فارمل ہوتا ہے باقی جو کیلیوز ہوتے ہیں ان کے ٹراؤز جو ہیں وہ پلین ہی اچھے لگتے ہیں تو اس میں یہ بلکل اس کو ہیوی نہیں کیا گیا بلکل اس کو اچھا رکھا گیا ہے نیٹ لوک اس کی ہے کہ پہنا وہ بہت ہی ڈیسینٹ سے لگے کہ آپ نے بہت اچھی چیز پہنی ہوئی ہے تو یہ ہو گیا جیس کا ٹراؤز ابھی اس کی میں شرٹ بھی آپ کو دکھاتی ہیں اچھا جی یہ رہی اس کی شرٹ شرٹ کی لمبائیاں پوری کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے کیونکہ ایڈ ڈا اینڈ جو ہوتا ہے سوٹ کا ریزرٹ آنا چاہیے چکن کاری بنی ہوئی ہے اور اتنا یہ امیزنگ سوٹ ہے اتنا یہ پیارا سوٹ ہے یہ کپڑے آپ اسی طرح سے پہنے اور پہن کر آپ انجوائے کریں کیونکہ یہ ایزی ٹو کری ہیں ان کے اوپر پیسے سپین کرتے ہیں تو یہ صرف فارمل ہی نہیں رہتے ہیں یہ کپڑے آپ ویسے بھی پہن سکتے ہیں لائٹ سی گیادرنگ میں بھی کیونکہ ان کا سٹف جو ہوتا ہے اورگنزا کے پیچز ہوتے ہیں لان کے سوٹس ہوتے ہیں آپ ایزی رہتے ہیں یہ چیک کریں یہ اس کے ساتھ نہیں ملی تھی میں نے خود سے اس میں ایڈ کروا ہی ہیں اورگنزا کا پیچ ہے اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں سلپ لگی ہوئی اس کے سلس پہ یہ ہے جی لیسز اور یہ اس کا پیچ نمبر ون باقی یہ سارے گڑھائی والے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ملے تھے سلپ لگی ہوئی پورے بازوں کے نیچے یہ سوٹ جو تھا اس کے کافی زیادہ پیچز ہیں پہلے تو یہ 3 پینلز میں تھا اس کے اوپر یہ گلہ پورا اپلک ہوا ابھی میں گروزہ بھی بھی دیتا ہوں گلہ اپلک ہونے کے بعد یہ پیچ جو ہے یہ بھی اپلک ہوا ہے اس کے بعد یہ پیچ ہے یہ دیکھیں یہ پیچ ہے اس کے ساتھ پورا اپلک کروایا ہے اس کو پورا ایکجسٹ کیا ہے اور صرف یہ ہی نہیں کروایا یہ والا دیکھیں یہ بھی ایکسٹرا پیچ تھا یہ والا یہ پول ملے ہوتے ساتھ یہ بھی اس کے کونوں میں خود سے مشین سے لگوائے جاتے ہیں اچھا یہ جتنے مہنگے سوٹس ہوتے ہیں ان کے سٹیچنگ دبل ہو جاتی ہے کیونکہ ماریہ بھی نہیں اتنے سارے پیچز دیا ہوتے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے کہ مشین ورک جو ہوتا ہے نا ایک تو سٹیچنگ ہوتی ہے نا اس کی جو لینٹھ پوری کی ہے کیونکہ ہر سوٹ پہ ایک ڈیزائن تو نہیں کر دینا نا دیکھنٹ ڈیزائن ہونے چاہیے کیونکہ یہ ایک ہی کلینٹ کے کپڑے ہیں تو پھر اس کے اوپر یہ جو پیچ ہے یہ بزار سے میچ کیا گیا ہے یہ ساتھ نہیں ملا تھا پلچھی کا پیچ ہے آپ کو پتہ ہے ماریہ بھی پلچھی کلیکشن آئی ہے یہ ویلویڈ کلیکشن آئی ہے یہ کافی ٹرینڈ میں ہے اس کا کلر بلکل اس کے ساتھ مل رہا تھا گرین کے ساتھ ماریہ بھی یہ دیا ہوا ہے تو میں نے بھی یہی والا اس کے ساتھ چوز کیا ہے اور اینڈ پہ جو لیسز لگی ہیں وہ بھی میں نے خود ایڈ کروائی ہیں اس کے ساتھ بلکل بھی نہیں ملی تھی یہ دیکھیں یہ سوٹ یہ پیچ کا جو اپنا رنگ ہے وہ بھی گرین ہے گرین کے ساتھ یہ زنک بلو کڑھائی تو ایسے میچ ہوئے نا مطلب ایک دم سے یہ میچنگ ہوئی ہے اس کے ساتھ اور یہ سوٹ کی نا خوبصورتی بھڑ گئی اس پیچ کی وجہ سے اب لیسز آپ کتنی لگوالیں ایک سوٹ پہ بہت بوری لگتی ہیں زیادہ سے زیادہ لیسز لگی اس پہ دیکھیں میں نے اس کو ڈیسینڈ لگ دی دامن پہ میں نے لگوائی ہے لیس صرف اور بازوں پہ لگوائی ہے اور اس کو اور کہیں میں نے لیس نہیں آئیڈ کروائی کیونکہ وہ بہت کھچڑی مچ جانی تھی اس کی اپنی خوبصورتی زائب ہو جانی تھی اور یہ میں نے ماشین سے لگوائی ہے یڈی میڈ فنشنگ آئی اس کی چلیں جی اور فنشنگ اس کی سائیڈ سلٹ کی آپ دیکھیں سلک پیچ کے ساتھ یہ ہے سلپ لگی بھی سوٹ کا بھی سیم کے سوٹ پیچ سائیڈ کیونکہ یہاں پر بھی اس کی لیند کا ایشو تھا اور اس کی لیند کو مینٹین کرنے کے لیے پروپر کرنے کے لیے وہی بھلا پیچ میں نے بیک پر بھی آئیڈ کروا دیا اور یہ ماشاءاللہ اتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ ڈریسیز اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں کہ آپ سب کا دل کراؤگا کہ فوراں سے آپ ان ڈریسز کا آرڈر کر دیں اور بھئی یہ بڑے ٹائم ٹیکنگ پروسیجر ہوتا ہے اور یہ بنے ہیں کافی ٹائم میں ٹھیک ہے ان کے ماشاءاللہ پانچ چھے سوٹس تھے اور ان کی مدر کی بھی تھے پانچ چھے ڈریسز اور اب ان کا پارسل انشاءاللہ ریڈی ہے بس ان کا ایک سوٹ رہ گیا ہے ہماری ابھی کا ونڈر آرٹیکل ڈی ٹو ڈی ٹو ڈی ٹو سٹیچنگ پر گیا ہوا ہے وہ بھی انشاءاللہ بہت اچھا بنے گا سٹیچنگ کی نیٹنس آپ نے دیکھ لیں الحمدللہ بہت پیارے اور بہت نیٹ کپڑے اور لانگ لیندھ کے ساتھ ہیں ڈی ٹو پلس کی لیندھ میں آرٹیکل ہیں اچھا بات بھی یہ نہیں ختم نہیں ہوتی باقی اس کو مزید فینسی کریں لگائیں لیکن میں نے اس کو ڈیسن لک دی باقی آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے ویسے بھی یہ فورنگ کنٹری میں جانے اور آپ کو پتہ ہے وہاں میرے کلائنٹس ہیں وہ سمپل چیزیں اور خوبصورت چیزیں زیادہ پسند آتی ہیں بڑھ گیلی چم کیلی چلیں اس کا دوبٹہ دکھاتی ہوں اس کا ٹراؤز کے ساتھ ہمیں یہ والا ٹراؤز دیا ہے جیسا اس کا دامن یہ دیکھیں یہاں پر جیسا دامن ہے نا ویسا مطلب ٹراؤزز دیا ہے اب اس کا دوبٹہ دیکھ لیتے ہیں اس کا دوبٹہ بھی بہت ہی پیار ہے اوہ مائی گاڈ اتنا خوبصورت اتنا پیارہ اس کا دوبٹہ ہے اور انہوں نے یہ لیجری شاپنگ کی ہے انہوں نے شاپنگ کی ہے میرے سے پہلے انہوں کی شاپنگ کرتی تھی اب انہوں نے اپنی بچیوں کی بھی شاپنگ کروائی اپنی شاپنگ کروائیں آپ اپنی شاپنگ کروائیں آپ اپنی فیاملی کی شاپنگ کروائیں اس کا دوبٹہ بھی نیٹ کے اوپر بنا ہوا ہے ساتھ میں پاف پیسٹ اس کے اوپر لگا ہوا ہے اور یہ چیز کی چیک کریں یہ ماریا بھی نہیں اس کے ساتھ ہی پروائیڈ کیا ہوا تھا اپنی شاپنگ کروائیں chain یہ سمپل سوٹ میری سوٹ دیکھیں سوٹس میرے خیال میں ان کے نیکسٹ ویڈیو میں ہی کور کیے جائیں کیونکہ ویڈیو بہت ڈیٹیلل ہوگی ہے کیونکہ آج میں نے کافی ڈیٹیل سے آپ لوگوں سے بات کی ہے اور یہ تھوڑا امپورٹنٹ بھی تھا کیونکہ ماشاءاللہ کافی سٹیچنگ آ رہی ہے تو میں نے سوچا کہ جن لوگوں کو نہیں بھی پتہ نہ تو آج کی ویڈیو دیکھ کر ان کو آئیڈیا ہو جائے اللہ حافظ